یہ میرا ویڈیو سیدھا سیدھا جتنی بولیوڈ میں ایکٹر اور ایکٹرسز کے لئے ہے تم لوگ کی زبان نہیں کھلی تھی دلی کے دنگوں میں جہاں حال فلال ہوا تھا برچب تمہارے سر پہ موت مندرانے لگی تب تم لوگ گیان باتنے لگے تمہارے ویڈیو آنے شروع ہو گئے میں بھی دیکھ رہا ہوں پولا دیش بھی دیکھ رہا ہے تم لوگوں نے جا کے سیلفیاں کھچائی تم لوگوں نے جا کے پارٹیوں میں شرکت کری سب ٹھیک ہے مگر جب دلی میں دنگے ہوئے جو کہ پچاس لوگ مرے تھے تین دن کے اندر اندر ابھی تو کرونا کو آئے ایک مہنا ہو گیا پندرہ دن ہو گئے بیس دن ہو گئے ایک دو تین چار موتیں ہوئی ہوگی اور تم لوگ کی ہوا نکل گئی ہے جب تمہارے سر کے اوپر موت مندرانے لگی کیوں؟ کیونکہ تمہارے ٹرائیور گریب تمہارے سپورٹ بوئی گریب تمہارے نوکر چاکر گریب ان کے بنا تو تمہارا کام چلے گا نہیں تم نے اپنی گاڑی چلانی نہیں تم نے بزار جانا نہیں تم نے اپنا بیٹ بڑھانا نہیں تم نے گھر کا کام کچھ کرنا نہیں اس کے لئے تمہیں نوکر چاکر چاہیے اور چونکہ نوکر چاکر گریب ہے اور اس کو کرونا ہو سکتا ہے اس لئے تم اپنے اپنے ویڈیو ڈال رہے ہو کہ بھائی جو پردان سیوگ نے کہا وہ کرا جائے بلکل صحیح کرا جائے کس نے بولا تھا کہ دنگے ہو تین دن دن کے اندر پچاس موت ہو گئی وہاں پہ تین دن میں دلی میں تب تو تمہاری آوازیں نہیں نکلی ارے تم جیسے بھیروپیے تم جیسے ایکٹر آج تک دنیا میں نہیں دیکھے امریکہ کے اندر بھی ایکٹر ایکٹرسز جو دلی میں دنگے ہوئے تھے ان کے خلاف بول دیئے تھے اور بچن صاحب بھوچپوری میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کی زبان تک نہیں کھلی تھی آپ کا ایک ویڈیو تک نہیں آیا تھا جب دلی میں دنگے ہوئے تھے تب آپ کی بولتی بند ہوئی تھی برابر کا کھیل رکھیں اگر اس ٹائم نہیں بولے تو اب بھی نہیں بولنا چھئے اوپر والا ہے نا امیر قریب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے ایک منٹ میں یہ پتہ لگ جائے تمہاری اوقات کیا ہے اوپر والے کے سامنے تمہاری اوقات زیرو ہے تمہارے کو تو ہماری جو معمولی جنتا ہے اس نے سر پہ چڑا رکھا ہے بھائی تم لوگ اپنی بالکڑی میں آکے ہاتھ چوڑے کر لیتے ہو یہ بے وکوف وہاں جا کے تالیاں بجاتے ہیں تو روی بار کو آپ دیب درشن کرتے ہیں اپنے گھر کے جہاں ہزاروں لوگ اکھٹے کرتے ہیں سلمان بھائی کو پتہ مڑانے سے فرصت نہیں ہے اتنے لوگ مر گئے ایک آواز نہیں نکلی آج کرونا ہو گیا تو گھبرا گئے بھائی اوپر والا جس کو کچھ اللہ بولتے ہیں کچھ بھگوان بولتے ہیں کوئی جیجز بولتے ہیں کوئی وائی گروہ بولتا ہے اس نے آپ سب کو لائن ملا کے کھڑا کر دیا اب تمہارے کو ڈر لگ رہا ہے صحیح بات تو یہ تمہارے کو اب ڈر لگ رہا ہے کہ تم بھی مر سکتے ہو تم لوگ بہلوپیے ہو ایکٹر ہو ہمیں سب پتہ ہے تم لوگ دماغ سے کام کرتے ہو بھائی تمہارا جاں موقع لگے وہاں چوکا ماروگے تم اور جا کے سیلپیاں کچھاؤ آج آیا ویڈیو آج انہوں نے دیش کو سمبودت کرا اور تمہارے آرٹیکل آنا شروع تمہارے بلوگز آنا شروع تمہارے ٹویٹز آنا شروع کیوں بھائی دلدی میں جب وہاں پہ آدمی مارا گیا تھا انسان مارا گیا تھا پچاس تب تمہیں اس میں ہندو مسلمان دکھرا تھا آج نہیں دکھرا اندو مسلمان ابھی نہیں دکھرا اندو مسلمان کیونکہ تمہارے آس پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ گریب لوگ ہیں تم درتے ہو درپوک ہو تم لوگ ہمت ہے تو ایک ساتھ بولا کرو جو گلت ہوا اس کو گلت بولنا سیکھ جاؤ اور ایکٹنگ کرو اپنے پردے کے اوپر زندگی میں ایکٹنگ کرنا بند کر دو تمہارے کو اتی اچھی ایکٹنگ نہیں آتی بھئیہ ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو تمہاری ایکٹنگ دو منٹ میں پکڑ لیتے ہیں دو منٹ میں تو یہ ایکٹنگ کرنا بند کر دو اور بچن صاحب جب بات ہو اس ٹائم اپنی بات کرا کرے وہ سب ٹھیک ہے آپ سماج میں کیا کرتے ہیں being human یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس سے کوئل لینا جنہ نہیں یہاں تو انسان مر رہا ہے وہاں پچاس لوگ مر گئے ہیں جن لوگ گریب لوگ جنہوں نے تین تین سال میں تیس تیس لاکھ روپے کی دکانے ملائی ان کی دکانے آگ لگا دی بچوں کو مارا گیا مہیلاؤں کو مارا گیا تب تمہاری آواز نہیں نکلی اب جب کرونا تمہارے سر پر ڈانس کرنے لگا تاتا تہیا تب تمہاری آواز نکلی تب تمہارے نکلنے اس کے اندر ویڈیو بند کریے اپنے ویڈیو ویڈیو سب بہر روپیو کے ویڈیو نہیں دیکھنے ہمارے کو تمہیں ایک فلم منا چاہو تین گھنٹے کا جو کروانچی کرتے ہو وہ کرو اس کے لئے پیسے مل جائیں گے یہاں پہ نوٹنکی نہیں کرنی تمہاری سب اصلیت پتا ہے پورے بھارت کو پتا ہے تمہاری اصلیت ٹھیک ہے اب بند کریے یہ سب